اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم ویلکم کہتے ہیں استقبال کرتے ہیں محترم تاریخ چوہان صاحب کا اور انیل مسیح صاحب کا اور ٹوپک ڈسکس کرنے کا مقصد ہے کفارہ باتچیت کا پیٹرن اس طرح سے رہے گا کہ اب ہم نے چینجز یہ کی ہیں کہ کیونکہ احمدیز مسلم اور کرشن بات کر رہے ہیں کرشنز کی بک جو ان کے لئے حجت ہے وہ بائبل مقدس ہے اور مسلمز کے لئے کیونکہ حجت جو ہے وہ قرآن شریف ہے پلس اس میں یہ ایڈیشن کیونکہ احمدیز مسلم بات کر رہے ہیں اس وقت تو احمدیز مسلم نبی مانتے ہیں مرزا غلام احمد خادیانی علیہ السلام کو بھی اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کو نبی مانتے ہیں تو ان کی باتیں الہام و وحی کی درجہ بھی رکھتی ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی کتابوں سے بھی ڈسکشن کیے جائیں گے کیونکہ یہ جانکاری میں ہے کہ تمام ریلیجنز تمام فرقوں میں اس طرح کی باتیں ہیں کہ ڈیفرنٹ فرقاز ہیں ڈیفرنٹ بلیفز ہیں تو میری ریکویسٹ ہے شروع میں محترم انیل مسیح صاحب سے کہ تاریخ چوہان صاحب اور آپ کا کیونکہ یہ ایک انٹروڈکٹری بات چیت بھی ہوگی اور پہلی بار شاید آپ کا مقالب ہو رہا ہے کم سے کم پیور ڈسکشن گروپ میں میری نظر میں تو انیل مسیح صاحب شروع میں ہی یہ بتا دیں تاریخ چوہان صاحب کو اپنے ڈیبیٹ میں اور صدی کو کہ آقیر ان کا خود کا ذاتی عقیدہ کیا ہے اس ریگارڈنگ بائبل کا عقیدہ کیا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ڈیفرنٹ عقیدہ رکھتے ہوں یا ڈیفرنٹ فرقاز کے مہمبر ہوں جب ان کا عقیدہ کیلئر ہو جائے گا کہ کیا عقیدہ ہے کفوارے کے ریگارڈنگ تو محترم تاریخ چوہان صاحب اس کے بعد اپنے سوال کریں یا کاؤنٹر سوال کریں اور اس طرح سے انشاءاللہ گفتگو شروع ہو جائے گی محترم تاریخ چوہان صاحب سے محترم کانیل مسیح صاحب سے دونوں سے ہی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ بہت ہی تمیز تہذیب اقلاقیات کے ساتھ بات چیت ہو اور مزاق میں بھی کوئی ایسا لفظ نہ استعمال کریں جو خدا نخواستہ کسی کی دلازاری ہو ماشاءاللہ آپ دونوں بہت زیادہ علمی پرسنس ہیں علمی میمبرز ہیں اور اپنے علم کو اردو اللہ تعالی نے آپ کو دماغ دے رکھا ہے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں ایسی اپیل کے ساتھ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آپ لوگوں کو ایڈ بن بناتے ہیں اور ویلکم شکریہ جزا کرلہ جی محترم تاریخ چوہان صاحب امید کرتا ہوں آپ خرید سے ہوں گے یہ پہلی بار ہے کہ میں آپ سے بات کرنا ہوں تو گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں تو میں چاہوں گا کہ آپ مختصر سا اپنا تعریف کروا دیں اور اپنا بنیادی عقیدہ بیان کر دیں کہ آپ کس مکتبہ فکر سے ہیں اور آپ کون ہیں اور کیا آپ کے قائد ہیں تاکہ ایک دوسرے کو جاننے پچاننے میں ذرا آسانی ہو جائے جی دوسری بات پہلے بھائی گزارش یہ ہے کہ چونکہ ہم پہلی بار بات کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ کچھ اصول طے کرنے تاکہ میرا جو ہے وہ وہ خلافت گروپ والوں سے واقعی بہت تلخ قسم کے جو ہے تجربات رہے ہیں کیونکہ نہ تو وہ کسی کی سنتے ہیں وہ نہ ہی کسی کو بولنے دیتے ہیں وہ بس آکے اپنی وہ جو انہوں نے رام کہانی رٹی ہوتی ہے تو وہ بیان کر دیتے ہیں تو مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کا جو ہے وہ جماعت احمدیہ خلافت گروپ سے تعلق نہیں ہے تو آپ اپنا تعلق ذرا تعلق کرا دیجئے گا دوسری بات گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں پچیس پچیس تیس سیکنڈ کا آرڈیو کر لیں دو آرڈیو کر لیں تین کر لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاؤن لوڈ ہونے میں سننے میں جواب دینے میں ذرا سانی ہو جاتی ہے یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ ایک منٹ آپ لپ بولیں ایک منٹ میں بولتا ہوں ایک منٹ میں دو آرڈیو کر لیں تین آرڈیو کر لیں بیس بیس پچیس پچیس تیس سیکنڈ کے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک پوائنٹ کلیر ہو جائے گا پھر دوسرے پہ چلیں گے دوسرے پوائنٹ کلیر ہو جائے گا تیسرے پہ چلیں گے تو اس طرح سے ایک دوسرے کی بات سمجھنے سمجھانے میں جرہ آسانی ہوگی کیا کہتے ہیں آپ جی میرا نام تارک چوہان ہے میں یہاں سویڈن میں رہتا ہوں لیکن اوریجنلی پاکستان سے ہوں لاہور پاکستان سے اور سویڈن میں تقریب مجھے سنتالیس سال ہو چکے ہیں اور اس وقت جو میرا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ میں احمدی مسلمان ہوں اور حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام کو مسیح آخر الزمان بھی مانتا ہوں امام مہدی بھی مانتا ہوں اور پندرمی چودمی صدی ہجری کے مجدد بھی مانتا ہوں اور چونکہ وہ ان کو مقالمہ مخاطبہ الہیہ کسرہ سے ہوا اس لیے اس لحاظ سے وہ امتی نبی بھی ان کو مانتا ہوں اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق یہ مجددین کا سلسلہ ہے یہ قیامت اکچاری ہے اور ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آتا ہے جو دین کو نئے سلسلے تازہ بتازہ کرتا ہے جی تاریخ شہان صاحب بہت شکریہ بڑی میرے بانی آپ نے کہا کہ مرزا غلام حمد خان دیانی صاحب کو مجدد بھی مانتے ہیں اور مسیح آخر زمان بھی مانتے ہیں چلیں یہ ٹاپک ہمارا ہٹ جگہ ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے بہرحال میں ضرور اسے پر بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ایک بندہ ایک ہی وقت میں مجدد دور ایک ہی وقت میں نبی کیسے ہو سکتا ہے چلیں یہ بات کی بات چلیں میں اپنا تعریف کروا دیتا ہوں میرا نام نیل میسی ہے میں برطانیہ میں مقیم ہوں اور پچھلے تقریباً بیس پتیس سال سے میں برطانیہ میں مقیم ہوں اور میرا بھی تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے رہائش مستقل رہائش میری لاہور کیے لیکن میرا آبائی گاؤں جو ہے وہ اکارا صاحب والا تو میں مسیانک جولائزم سے تعلق کرتا ہوں میں گلیلین مزرانی افرائمی یہودی مانتا ہوں اپنے آپ کو جی جناب میرا جو گفتگو کا طریق ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے میں مناظرہ بلکل پسند نہیں کرتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس میں صرف وقت کا ضیاہ ہوتا ہے ہر دو جو فریق ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی بات دورائی جاتے ہیں لیکن بات آکے نہیں چلتی آج کہتوں کہ موضوع ہے مسیحی عقیدہ کفارہ تو چونکہ آپ پاسٹر ہیں تو میں آپ کو یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کا آغاز کریں اور آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہوگا یا یا میکسیمم کہہ لیں آدھا گھنٹہ اگر آپ جلدی آپ کا ہو جائے تو آپ جلدی ختم کر دیں اپنا تو آپ بتائیں کہ کفارہ کا عقیدہ کیا ہے اور اسے انسان کی روحانی ترقی کیسے ہوتی ہے اور اس انسان کو اس سے کیا فائدہ ہوا تو پلیز آپ پہلے اس کا آغاز کریں اور اس کے بعد پھر میں اپنی معروضات پیش کروں گا شکریہ جی تارک شہان صاحب بہت شکریہ میں بالکل آپ کی بات کی جو ہے وہ تعید کرتا ہوں میں خود بھی جو ہے وہ مناظروں کے چکر میں نہیں پڑتا میں مقالمے میں زیادہ یقین رکھتا ہوں کہ مقالمہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بات جو ہے وہ اگلے کو سمجھا سکتا ہے اگلے کو بتا سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری بات آپ نے کہا کہ جی آج کا موضوع ہے کفارہ مسیحی عقیدہ کفارہ نہیں جی آج کا موضوع مسیحی عقیدہ کفارہ نہیں آج کا موضوع ہے کفارہ کفارہ ہم نے اسلام میں بھی دیکھنا ہے اور مسیحت میں بھی دیکھنا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں گے جی کفارہ کا کیا کنسپٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہیں گے نہیں جی مسیح عقیدہ کفارہ یہ تو پھر وہی بات ہوگی کہ جی ہم مسیحی اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بحث ہم کر رہے ہیں ہولی اور دیوالی پہ جب ہولی اور دیوالی ہمارے لئے حجت ہی نہیں ہے تو اس کے پر بحث کرنا فضول ہے دوسری بات پیارے بھائی آپ نے کہا کہ جی میں پاسٹر ہوں میں معذر چاہتا ہوں جی میں کوئی پاسٹر نہیں ہوں میں خدا کے کلام کرنا لائک شگرد ہوں تحقیق و تفتیش پہ یقین درتا ہوں تحقیق و تفتیش کرتا ہوں اپنی کتابوں پر بھی دیگر مذہب کی کتابوں میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کمپیرٹیو ریلیجن جو ہے وہ اس کا شوق ہے مجھے اور میں مختلف اقائد مختلف مذہب کے بارے میں جاننا سیکھنا سمجھنا اور اس کے پر تدبر کرنا جو ہے وہ پسند کرتا ہوں یہ میرے مشاغل میں سے ایک ہے تو اس اس وجہ سے جو ہے آج میں آپ کے سامنے ہوں آدھرواز میں پاسٹر نہیں ہوں خدا برکتہ آپ کو دوسری بات پیارے بھائی گزالش یہ ہے کہ مجھے جو آپ کی طرف سے میسیج مسئول ہوا تھا امیر فیصل صاحب کی طرف سے وہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کفارہ پر بات کرنا چاہیں گے تو میں چاہتے تھے تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ جی آپ کفارے کے بارے میں کیا جانتے ہیں کفارہ آپ کس کو کہتے ہیں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے کفارہ کے بارے میں ٹھیک ہے اگر آپ کفارے کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں تو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ آپ کفارہ کیا کس کو مانتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن آپ کی نظر میں کیا ہے اور آپ اصل کفارے کو جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ کو بقیادہ ثابت کر سکتا ہوں کہ کفارہ اور فدیہ جیسی جو چیزیں ہیں اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں یا اس کا جو چیزیں ہیں یا اس کا عقیدہ جو ہے وہ ہمیں اسلام میں بھی ملتا ہے تو آپ نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو آپ برائے مہربانی ذرا کفارے کی ڈیفینیشن کر دیں تاکہ بات آگے بڑا جا سکے جی مسیح صاحب اگر آپ چاہتے ہیں تو میں جو میرا کونسپٹ ہے یعنی جو میں نے انٹرنیٹ سے مختلف جگہ سے دیکھا ہے کہ مسیحی عقیدہ اس کے متعلق کیا ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں اور اس کے متعلق جو میرے خیالات ہیں وہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں تو پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ دھیان سے اور خاموشی سے پھر میری بات سنیں جب میری بات پوری ہو جائے گی تو میں آپ کو کہوں گا کہ میری بات پوری ہو گئی تو پھر آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں جی شکریہ جی تارک چوہان صاحب مزد کے ساتھ پیارے بھائی یہ انٹرنیٹ سے جو آپ نے عقیدے اٹھائے ہیں انٹرنیٹ سے جو ہے نا وہ تبلیغ نہیں ہوتی وہ تو میں بھی پھر آپ کے عقیدے کے مطابق جو ہے انٹرنیٹ پہ بہت کچھ ملتا ہے وہ اگر میں بیان کر جہاں پہ لگا جوں گا تو پھر آپ مانیں گے اس کو اس طرح سے نہیں پہر بھائی بات کرنی اور آپ نے کہا کہ دی میں اپنا عقیدہ بتا جنی اپنے اپنے نہیں بتانا کفارہ اور فدیہ جو ہے یہ اسلام کی اہم تعلیموں میں سے ایک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے یا تو آپ کہیں کہ نی جی میں مسلمان نہیں میں اہمدی ہوں تو پھر تو چلے پھر ہمارا اسلام کے پر بات کرنا پھر جو ہے نا وہ توقی نہیں بنتا ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ جی آپ کے عقید بہتر ہیں یا میرے کی عقید بہتر ہیں ٹھیک ہے تو یہ گزارش ہے کہ یہ انٹرنیٹ بغیرہ سے جو میں نے سیکھا ہے بتایا ہے ساتھ اپنا عقیدہ بیان نہ کریں آپ قرآن کا اور مسلمان ہوتنے کے ناتے اسلام کا عقیدہ بیان کریں جی پہرے بھائی پہلی بات میں نے ایک منٹ اور چار شاکن کی آڈیو کر دی میں ماذا چاہتا ہوں کوشش ہی میری یہی ہوگی کہ میں ایک منٹ سے کمی آڈیو لکھوں ٹھیک ہے تو بہتر طریقہ یہی ہوگا کہ آپ مسلمان ہونے کے ناتے اسلام میں کفارے اور فدیعے کا جو ہے وہ کنسپٹ بیان کریں پھر میں مسیح ہونے کے ناتے یا مسیحانک ہونے کے ناتے میں اپنا جو ہے وہ عقیدہ بیان کر دوں گا پھر ہم جو ہے ریفرنس کے ساتھ جو ہے دیکھ لیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کہ کون سا عقیدہ بہتر ہے اور کون سا عقیدہ جو ہے وہ ناکس ہے تو یہ میں سبجھتے کہ سب سے بہتر طریقہ ہوگا اب کیا کہتے ہیں اس کے پر یہ عقیدہ کفارہ جو ہے یہ مسیحت کے اہم مقاعد میں سے ہے وہ کفارہ کے لفظی معنی ڈھانکنے یا چھپانے کے ہیں اور اسطلاع کے طور پر اس کا مفہوم یہ ہے کہ یسو مسیح نے سلیب پر جان دے کر بنی آدم کے گناہوں کو چھپا دیا اور ان کے لیے نجات کا موجب بن گئے مسیحوں کے نزدیک ہر انسان پیداشی گناہ گار ہے آدم حوہ نے جو گناہ کیا وہ وراستاً ہر شخص کی فطرت میں چلا آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہر شخص گناہ گار ہے اور مسیحوں کے نزدیک نیک آمال نجات کا موجب نہیں ہو سکتے اور مسیح کی قربانی کے بغیر گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی محترم مازد کے ساتھ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ مسیحت میں کفارہ کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ میرا کام ہے وہ آپ کا کام نہیں ہے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ کفارہ اور فدیہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک آتی ہے آپ نے اسلامی پوائنٹ آف یو بیان کرنا ہے قرآن ایک پوائنٹ آف یو بیان کرنا ہے آپ نے مسیحت کی طرف نہیں جانا ہے مسیحت کٹ ذمہ داری میری ہے ٹھیک ہے معذرت کے ساتھ تصور مروسی گناہ کا یعنی اوریجنل سین کا پاہیات ہے مسیح کی عیدہ میں جس کے مطابق انسان کی سرشت میں گناہ شروع سے موجود تھا یعنی بنین و انسان میں داخل ہوا اور ایک پوش سے دوسری پوش تک ورثہ میں منتقل ہوتا رہتا ہے اور پولس رسول جو مسیحی عقیدہ کے مطابق رسول تھے وہ اس مسئلہ کو نجات کے انتظام سے منسلک کرتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح آدم کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا اسی طرح یسو مسیح کے طفیل گناہ سے نجات حاصل کرنے کا انتظام بھی کیا گیا جب ہم بائبل میں دیکھتی ہیں کہ اس کی کیا تفصیل ہے تو پیدائش باب ایک آیت پندرہ میں مذکور ہے کہ خداوند خدا نے اس آدم کو ادن کے باغ میں باغ بانی کرنے اور اس باغ کی دیکھ بال کے لیے لے گیا اور ان کو ادن کے باغ ہی میں رکھا اور خداوند نے خدا نے اس آدم سے کہا باغ میں جس کسی درخت کے میوہ کو تو چاہے کھا لے لیکن نیکی اور بدی کی جانکاری دینے والے درخت کے پھل کو تو ہرگز نہ کھانا اور وہ یہ بھی حکم دیا کہ اگر کسی وجہ سے تو اس درخت کا پھل کھائے گا تو تو مر جائے گا پیارے بھائی مروسی گناہ ایک الگ ٹاپک ہے اس کے پر ہم بات کرنے گے ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کفارہ ہے مروسی گناہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ دیکھیں آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں آپ فلحال مسیحی اقاعد کو بائبل کو چھوڑ کر آپ جمبہ صاحب کے ماننے والے ہیں آپ جمبہ صاحب کے اقاعد بتائیں آپ قرآن کے اقاعد بتائیں آپ اسلام کے اقاعد بتائیں آپ کا مسلمان ہونے کا دعوی ہے بائبل میری ذمہ داری ہے مسیحت میری ذمہ داری ہے وہ آپ کا اس سے کوئی لینا دینے نہیں ہے مجھے صرف یہ بتائیں کہ ایک بنیادی تعلیمات میں جو قرآن کی بنیادی تعلیمات ہیں ان میں سے کفارہ اور فدیہ ایک بڑا اہم جز ہے آپ اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے مانتے ہیں تو کیسے مانتے ہیں نہیں مانتے تو کیوں نہیں مانتے بہت شکریہ اس کا جب یہ بات خدا نے آدم سے کہہ دی اور تنبیہ بھی کر دی کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا لیکن بائبل کے مطابق سامپ نے بائبل کی آدم کی اہلیہ ہوا سے اس کو دھوکہ دیا اور ہوا نے آدم کو اس پر راضی کر لیا کہ وہ درخت کو کھائے اور جس کی وجہ سے بائبل میں لکھا ہے کہ وہ پھر ان کی برہنگی ان پر ظاہر ہو گئی تو اس غلطی کے نتیجہ میں پھر خدا نے کچھ سزائیں دیں جو کہ بائبل میں مسکور ہیں لکھا ہے کہ تب خداون نے عورت سے پوچھا تو نے کیا کیا اس عورت نے جواب دیا سامپ نے مجھ سے مکروف ریپ کیا اور میں نے وہ پھال کھا لیا اس وقت خداوند خدا نے سامپ سے کہا تو نے یہ بہت ہی برا کام کیا ہے اس لیے تیرے واسطے بڑی خرابی ہوگی دیگر حیوانات کے مقابلے تیری گھٹیا اور کم تر حالت ہوگی تجھے اپنے ہپ پیٹ کے بل رینگتے ہوئے اپنی زندگی بھر مٹی کھانا ہوگی میں تجھے اور تیری عورت کو ایک دوسرے کے خلاف دشمن کی طرح بناوں گا تیرے بچے اور اس کے بچے آپس میں دشمن بنیں گے اس کا بیٹا تیرے سر کو کچھ لے گا اور تو اس کے پیر میں کٹے گا جی چوہان صاحب یہ دیکھیں آپ کام کر رہے ہیں غلط آپ نے اپنے آڈیو میں پیدائش پہلے باپ کی پندرمی آیت غلط کوٹ کی ہے پہلے باپ کی پندرمی آیت میں ایسا کچھ نہیں لکھا جو آپ بیان کریں ہیں تب ہی میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں انٹرنیٹ کی تعلیمات کو چھوڑ کر آپ اپنے آپ کو اسلام کا فالور ثابت کریں قرآن کا ماننے والا ثابت کریں جمبہ صاحب کی کفارے کے بارے میں استدلال پیش کریں مسیحت آپ کا کام نہیں وہ میرا ذمہ داری ہے ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے آپ کو مجھے بتائیں اسلامی قائد میں کفارے کا اور مجھے بتائیں فدیعے کا کنسپٹ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا آپ نے اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے میں نے اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے اس کے اوپر آپ کو پورا پورا حق ہوگا آپ میرے عقیدے پر تو سوال اٹھا سکتے ہیں مجھے حق ہوگا میں آپ کے عقیدے پر سوال اٹھاؤں یہ سزا سامپ کو دی گئی کیونکہ اس نے ورغل آیا اور پھر عورت کو یہ سزا دی گئی کہ جب تو حاملہ ہوگی تو بہت تکلیف اٹھائے گی اور تجھے وضع حمل کے وقت درد زے ہوگا اور تو مرد سے بہت محبت کرے گی لیکن وہ تجھ پر حکمرانی کرے گا اور یہ عورت کی سزا ہوئی اور آدم کو یہ سزا ہوئی کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس ممنوع درخت کا پھل نہ کھانا لیکن تُو نے اپنی بیوی کی بات سن کر اس درخت کے پھل کو کھایا آگے سزا اس طرح آگے بیان کی جاتی ہے کہ تیری وجہ سے میں زمین پر لانت کرتا ہوں زمین سے اناج اگانی کے لیے تجھے تیری زندگی پر محنت و مشکہ سے کام کرنا ہوگا اور زمین تیرے لیے کانٹی اور گھاس پوس اگائے گی اور کھیت میں اگنے والی فصل کو تکھائے گا اور تُو غزہ کے لیے اس وقت تک 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 تکلیف اٹھا کر محنت کرے گا جب تک تیرے چہرے سے پسینہ نہ بہے اور تُو مرتے دم تک 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 تکلیف اٹھا کر کام کرتا رہے گا اس کے بعد تُو مٹی بن جائے گا اس لیے کہ میں نے تیری تخلیق میں مٹی ہی کا استعمال کیا ہے اور کہا کہ جب تُو مرے گا تُو مٹی ہی بنے گا یعنی آدم سے جو غلطی ہوئی اور جس میں آدم کی بیوی بھی شامل تھی اور سامپ بھی شامل تھا تو سامپ کو بھی خدا نے سزا دی اور عورت کو بھی خدا نے سزا دی اور مرد کو بھی خدا نے سزا دی جس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے جی محترم تارک چوہان صاحب آپ اپنا اور میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں مسیحت اور بائبل آپ کا بس کیا روگ نہیں ہے مسیحت میں اور بائبل کے مطابق کفارہ کیا ہے وہ میرا مسئلہ ہے وہ میرا قیدہ ہے وہ میں آپ کو بیان کروں گا آپ کا انٹرنیٹ نہیں بیان کرے گا میں نے آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ اسلام میں کفارے کا اور فدیعے کا ایک واضح کنسپٹ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ اسے مانتے ہیں مانتے ہیں تو کیسے مانتے ہیں نہیں مانتے تو کیوں نہیں مانتے جبکہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ہے بہرحال یہ آدم کے اس گناہ کی صدا اس کی آنے والی نسلوں کو ملتی رہی اور تقریباً چار ہزار سال تک بائبل کے صاحب سے یہ صدا انسانوں کو ملتی رہی اور خدا نے انسانوں کی اس صدا معاف کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں پیدا کیا یہاں تک کہ خداوند باپ نے اپنا پہلوٹا بیٹا مسیح خدا کے برہ کے طور پر یعنی میمنہ کے طور پر بھیجا تاکہ انسانوں کا گناہ معاف ہو سکے محترم یہاں پہ آدم نے گناہ کیا ہوا نے گناہ کیا سامپ نے ان سے بات کی اور گناہ ہوا یہ ہوا وہ ہوا اس کا کفارے کے ساتھ کوئی کنسپٹ نہیں ہے اس کا کفارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ٹو دی پوائنٹ بات کریں ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں مجھے اسی لیے جو ہے نا یقین معنی سخت چڑ ہوتی ہے بالخصوص جس مختبہ فکر سے آپ لوگ آتے نا چاہے وہ خلافت گروپ ہو چاہے وہ جمبہ گروپ ہو ٹھیک ہے ٹو دی پوائنٹ بات نہیں کریں گے وہ رام کہانیاں لے کے شروع ہو جاتی ہیں معذرت کے ساتھ میں آپ سے پہلی بار بات کروں اور مجھے یقین میں شدید افسوس ہو رہا کہ میں آپ کو ایک جہان دیدہ انسان سمجھتا تھا بڑا باشعور انسان سمجھتا تھا اور آپ حرکتیں دیکھیں کیا کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ سوالی پیدا ہوتا ہے کہ خدا کو چار زال سال تک یہ خیال کیوں نہ آیا کہ انسانوں کے گناہ کے معاف کرنے کی کوئی ترکیب کرتا اور اپنا بیٹا پہلے بیج دیتا تاکہ اس کی قربانی سے انسانوں کے گناہ معاف ہو جائیں مگر مسیح کی قربانی سے پہلے والے جو انسان ہیں بچارے گناہ گار بن کر جئے اور گناہ گار بن کر اس دنیا سے رخصت ہوئے پھر مسیح نے سلیبی لانتی موت قبول کی جیسا کہ پولس رسول نے بیان کیا ہے تاکہ انسانوں کو مروسی گناہ سے بچائے جائے اور مسیح خود لانتی ہوا تاکہ اپنے پیروکاروں کو مروسی گناہ کی لانت سے اور شریعت کی لانت سے بچائے سکے پولس رسول بائبل انجیل مقدس میں لکھتے ہیں گلتیوں بابتین آیت تیرہ میں لکھتے ہیں کہ مسیح نے ہمیں خرید کر اس لانت سے آزاد کروایا جو شریعت کے ذریعہ ہم پر آئی اور ہماری جگہ لانتی بن گیا کیونکہ لکھا ہے کہ جو شخص حولی پر لٹکایا جائے وہ لانتی ہے محترم انیل وسی صاحب محترم تاریخ چوہان صاحب میں نے کچھ منٹس کی لئے ایڈبینشپ واپس لی ہے کیونکہ میرے حساب سے بھی ایز ای نیوٹرل ڈیسیزن تھوڑا غلط سمتے ہم لوگ چل پڑے ہیں میں نے تو ریکیسٹ یہ کی تھی محترم انیل مسیح صاحب سے ہی کہ پہلے وہ اپنا عقیدہ ریگارڈنگ کفارہ بتا دیں گے تو بائبل کیا کہتی ہے کرسٹنز تعلیمات کیا کہتی ہیں یہ سب بینٹر وے میں بتا پائیں گے محترم انیل مسیح صاحب اگر تاریخ چوہان صاحب وہ عقائد پوچھنا چاہتے ہیں کہ کرسٹینٹی کا یا یہ کہ انیل مسیح صاحب کے عقائد کیا ہیں تو وہ انیل مسیح صاحب کو موقع دیں اور یہی ایک کومن سینس بھی بنتی ہے کہ اپنا اپنا عقائد اس ریلیجن کے لوگ بتائیں جو ان کو فالو کرتے ہیں محترم انیل مسیح صاحب یہاں پہ ریپریزنٹیٹیو ہیں کرسٹنز کے اور بائبل مقدس کے ذریعے جو عقائد ہیں عیسیٰ مسیح جی کا کفارہ کی جو بات ہے وہ پہلے ہم سننا چاہیں گے انیل مسیح صاحب سے تاریخ چوہان صاحب یہ بتائیں کہ خوران شریف احادیث پلس مرزا صاحب کی بکس اس ریگارڈنگ کیا کہتی ہیں تاکہ ان کا عقیدہ پتا چلے اس کے بعد کروس کوشن کر سکتے ہیں اگر یہی پوچھنا ہے کہ انیل مسیح صاحب یا کرسٹینٹی کیا کہتی ہے کفارہ کے ریگارڈنگ اور کیا قائد ہیں تو وہ بتاتے ہیں انیل مسیح صاحب اصل میں شروع میں ہم نے سوچا بھی تھا اور یہی بیٹر رہتا کہ شروعات میں انیل مسیح صاحب اپنا عقیدہ بتا دیں ریگارڈنگ کفارہ بائبل کیا کہتی ہے اور محترم انیل مسیح صاحب کیا سمجھتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے بیکوز آف بائبل مقدس وہ اپنے پوائنٹس تمام کلیر کر دیں دس منٹ بیس منٹ پچیس منٹ تک بھی اور ٹوٹل بات اپنی کر دیں اس کے بعد ہم تاریخ چوہان صاحب کو موقع دیں گے کہ وہ کفارے کے ریگارڈنگ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے اپنے پوائنٹس اپنی اپنی ریپریزنٹیشن یا پریزنٹیشن آپ لوگوں کیا جائے گی اور اس کے بعد یہ ضروری نہیں کہ ہم آج ہی اس کو نمٹائیں اگر وقت کی ضرورت ہوئی تو نیکسٹ ہیشن بھی لے سکتے ہیں ہمارا مقصد سمجھنا ہے اور ہمارے ذریعے لوگوں کو سمجھانا تو یہی ٹھیک رہے گا کہ انیل مسیح صاحب اپنا عقائد بتانے شروع کریں فرم بائبل یا جو بھی ان کے عقیدیں ہیں میں ابھی صرف انیل مسیح صاحب کو ایڈمن بنا رہا ہوں تاکہ کوئی ویسی پوزیشن نہ ہو شکریہ جی امیر فیصل بھائی اگر انیل مسیح صاحب نے بھی بائبل میں سے ہی کفارہ بیان کرنا ہے تارک چوہان صاحب نے بھی بائبل میں سے ہی کفارہ بیان کرنا ہے تو باقی کتابیں پھر کدھر گئیں ٹھیک ہے میں نے جیسے کہ پہلے بھی گزارش کی ہے کہ بھئی عید یعنی ہم عید منانے والے لوگ ہیں تارک چوہان صاحب بھی عید منانے والے لوگ ہیں اور ہم بحث کر رہے ہیں ہولی اور دیوالی پہ ٹھیک ہے اگر ہم ہولی اور دیوالی کو یا دیگر جو ہندوئزم کے جو فیسٹیولز ہیں اگر ہم اس کے اوپر اتراز اٹھاتے ہیں تو ہمیں پھر دلیل بھی تو دینی ہے بھئی ہمیں تکلیف کیا اس سے اور یہ فیسٹیولز غلط ہیں لہٰذا ہمارا فیسٹیولز ہے یہ ٹھیک ہے تو طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے مقالمے کا اصول تو یہ ہی ہوتا میں یہاں پہ ثابت کیے دیتا ہوں کہ اسلام میں کفارہ اور اسلام میں فدیہ ایک اہم جز ہے تو میں نے بھی اگر بائبل ہی سے بات کرنی ہے تارک صاحب نے بھی بائبل ہی سے بات کرنی ہے تو تارک صاحب کا تو عقیدہ نہ نا پھر تارک صاحب مانتے کیوں نہیں پھر اس عقیدے کو جب یہ اپنا عقیدہ بیان کرنے سے ایک اثر ہیں ٹھیک ہے تو پھر یہ اتراز کرنے والے بنتے بھی نہیں ہیں نا عریل مسیح صاحب اپنے پائنٹس میں صحیح اس لیے ہیں کیونکہ آج تک جو بھی ڈسکشنز ہوئے وہ اپنے اپنے بک سے کیے ہیں اور نیا پیٹنٹ ہم چلا رہے ہیں تو بالکل یہ اب میں آپ سے دوبارہ سے کہتا ہوں کہ آپ عقیدہ بتائیں کفارے کا آپ کو جو بھی معلومات ہے آپ بائبل سے بھی بتا سکتے ہیں بائبل سے تو آپ بتائیں گے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے پلس اگر آپ کو جانکاری ہے قرآن اور مذہب اسلام کیا کہتا ہے آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اپنی باتوں میں اور اگر آپ کو جانکاری ہے تو مرزا صاحب کی بکس بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹوٹل ہی موقع دیں گے ہم تاریخ چوہان صاحب کو وہ عقیدہ بتائیں کفارے کا فرم بائبل بھی فرم قرآن بھی فرم احادیث بھی اور فرم مرزا صاحب کی بکس تو پلیز آپ بتائیں جو بھی کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں کفارے کے ریگارڈنگ چاہے آپ قرآن کو انوالو کریں بائبل کو انوالو کریں یا مرزا صاحب کی بکس کو ویلکم جی امیر فیصل بھائی اچھا جیسا کہ میں گزارش کر چکا اب دیکھیں تاریخ چوہان صاحب اوپر سے وہ جی پدائش پہلے باپ کی پندر آیت میں یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے وہ حوالہ بھی انہوں نے غلط کوٹ کیا ہے اب جس بندے کو حوالے کبھی نہیں پتا اور وہ آکے تو اب دیکھیں یہ گستہ دلانے والی بات ہے کہ نہیں ہے اگر میں قرآن کی صورتوں کی آیتیں غلط کوٹ کروں گا آپ لوگوں کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا ٹھیک ہے اور اوپر وہ اپنے موہ سے اقرار بھی کر چکے ہیں جو میں نے انٹرنیٹ سے پڑا ہے تو یہ دین انٹرنیٹ سے سیکھتے ہیں اپنا دین انہوں نے انٹرنیٹ سے سیکھا یہ انٹرنیٹ سے بھی اپنا دین سچا ثابت نہیں کر سکتے معذرت کے ساتھ میں یہ باتیں کہنا نہیں چاہتا تھا ٹھیک ہے بھائی آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ جی مرزا صاحب کو جو بھی ہے جی قرآن کے مطابق اور یہ ہم مانتے ہیں لہٰذا اس کے برعکس کرشنوں کا یہ قیدہ ہے اور ہم اس کو غلط مانتے ہیں بات صاف اور سیدھی سی ہے پھر آگے قرآن کے کیا تعلیم ہے اور حدیثوں کی کیا تعلیم ہے وہ پھر میں بیان کر دیتا ہوں جی امیر فیصل بھائی شلوم خدا برکتے آپ کو بہت شکریہ جی پیارے بھائی میں آپ کو بنیادی باتیں تھیں اب یہ جی کتابوں کے اندر جانا جی ان کا یہ قیدہ ہے ان کا یہ زبردستی یہ قیدہ بنابنا کر دی ان کا یہ قیدہ ہے میں ان کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ یہ مجھے مروسی گناہ لفظ بائبل میں سے دکھا دیں تو میں ابھی اور اسی وقت ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور اگر نہ دکھا سکیں تو یہ چھوڑیں گے اپنا قیدہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں نا خام خام اگلے کو منتشر کرنا اور اگلے کو جو ہے نا خام خام جو ہے نا اور جو قائد ہے وہ تو مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے جو قائد ہیں یہ مانتے ہیں یہ تو زلی بروزی نبی مانتے ہیں مسلمان مجھے بتائیں کون سا جو حقیقی مسلمان ہے جو وہ زلی بروزی نبی کے اوپر یقین رکھتا ہو تو آپ ایک حوالہ اس کا ذرا ان سے لے کے دیں مجھے تو اس طرح سے پہلے بھائی بات نہیں ہوتی چلیں اب آپ نے کہا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسلام میں کفارے کا اور فدیہ کا کیا کنسپٹ ہے مسیحت میں کفارے اور فدیہ کا کیا کنسپٹ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں جی امیر فاصل بھائی سب سے پہلے تو میں قرآن سے سٹارٹ کرتا ہوں بہت سیت مسلمان یہ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کفارے اور فدیہ کے بارے میں کیا ہے میں بتائی دیتا ہوں اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کتنی حادثہ کا مسلمان ہے جو انہوں نے جھوٹا مکھوٹا اوڑ کے تو لوگوں کا بیو کوئی بنایا ہے اس سے پتا چل جائے گا آپ کو جی امیر فاصل بھائی یہ میں نے کچھ حدیثیں لگائی ہیں اور صحیح بخاری کی زیادہ تر حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں ٹھیک ہے اور واضح طور پہ ان حدیثوں میں کفارہ اور فدیہ جو ہے وہ لفظ بقیدہ ہائیلائٹ کیا گیا ہے اتنی لمبی چوڑی ان کی بیعث میں کہ بھئی کیوں ہے کیسا ہے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ باتیں ساری جہالت میں مبنی میں سمجھتا ہوں پہلی چیز تو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے کہ جی کفارہ کا اور فدیہ کا مطلب کیا ہے دیفینیشن کیا ہے اور اس کو ہم آگے لے کے سنیں ٹھیک ہے کفارہ اور فدیہ جو ہے وہ بیسیکلی آتا ہے اس سنس میں کہ جی اس کا مطلب ہوتا ہے قیمت ادا کرنا ٹھیک ہے اچھا اسلام میں جو کنسپٹ ہے وہ کنسپٹ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے آپ سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو آپ اس کے عیوز جو عمل کرتے ہیں وہ کفارہ یا فدیہ کے ذمرے میں آتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کونسا عمل ہوتا ہے تو وہ فدیہ کے ذمرے میں آتا ہے وہ کونسا عمل ہوتا ہے کفارہ کے ذمرے میں آتا ہے اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سیدھی سی بات ہے دونوں کا تعلق ہے گناہ سے ہے غلطی سے ہے خطا سے ہے اس کو خطا کہلیں گناہ کہلیں جب آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو بھائی آپ اس کے بدلے میں جو ہے کفارہ دیتے ہیں یا فدیہ دیتے ہیں اور کہ فدیہ اور کفارے کے طور پر اسلام کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فدیہ اور کفارے کے طور پر جو ہے وہ آپ یا تو اضافی روزے رکھتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ سے روزہ ٹوٹ گیا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کا اضالہ کرنے کے لیے اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے یا تو آپ اضافی روزے رکھیں گے یا پھر آپ بھوکوں کو کھانا کھلیں گے ٹھیک ہے یہ حدیثوں سے ثابت ہے اور یہ صحیح بخاری کی حدیثیں میں بیان کروں ٹھیک ہے سیدھا سا کنسپٹ ہے اور اسی سے ملتا جلتا کنسپٹ جو ہے کہ وہ کرسچانٹی میں بھی پایا جاتا ہے جی مسیحت کے مطابق آپ دیکھیں کہ مسیحت میں بھی یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حیکل سلیمان جو تھی وہ خدا نے بنوائی تھی اور وہاں پہ مذہبہ بنا گیا تھا وہاں پہ قربان کا بنا گئی تھی اور قربانی کے لیے جو تھا باری طالعہ نے یہاں تک کہا تھا کہ بھئی تم نے جانور لے کے آنے ہے اور اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے اپنی غلطی کے قربانی کے لیے جو ہے وہ وہ آپ نے جو ہے وہ جانور زبا کرنے ہیں اور ایک سال تک کے لیے جو ہے وہ آپ کے جو ہے گناہ جو ہے وہ ڈھک دیا جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ اگر غلطی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں تو آپ نے قربانی دینی ہے اور آپ کا جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ ڈھک دیا جائے گا ٹھیک ہے کلیر بات ہے یعنی دیکھا جائے کم و بیش دونوں مذہب میں کفارہ اور فدیہ دونوں کا ایک ہی جیسا مانا ہے ٹھیک ہے یعنی گناہ کے بدلے میں جو قیمت ادا کی جاتی ہے گناہ کے بدلے میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ فدیہ یا کفارے میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے سمپل سی ڈیفینیشن ہے اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی اس میں مسیبت کیا ہے اب تارک توہان صاحب کو آپ دعوت دیں تاکہ اگلے پوائنٹ کی طرف چلیں کہ ان کو جو مسیحت میں عقیدہ کفارہ ہے اس سے ان کو تکلیف کیا ہے ضرور دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے اور احمدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے اس لئے مجھے خوشی سے زیادہ خوشی ہوگی کہ آکے اگر یہ جمبہ صاحب کا استدلال پیش کرے جن سے ہوائیں باتے کرتی ہیں جن کے اوپر ہوائیں جو ہے وہ وحیاں لے کے آتی ہیں تو یہ بتائیں کہ کون سی ہوا کہاں سے آئی ہے اور آکے انہوں نے کفارے کے بارے میں جنبہ صاحب کو جو ہے وہ استدلال پیش کیا ہے اور جنبہ صاحب اس کے اوپر کیا یقین یا امان رکھتے ہیں ٹھیک ہے میرا عقیدہ میرا عقیدہ میرا عقیدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ احمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ نے پوری احمدیت کو ریپرزنٹ کرنا ہے اگر آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ نے اسلام کو ریپرزنٹ کرنا ہے جی میرا عقیدہ یہ ہے یا تو پھر آپ نبی اور پیغمبر ہونے کا دعویٰ کریں تو پھر ہم اس کو بھی کتابوں میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ کس حد تک یہ سچے ہیں کس حد تک یہ سچے نہیں ہیں تو کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذر چاہتا ہوں جی امیر فاصل بھائی میں بلکل آپ کے ہر ایک سوال کا جواب دوں گا اور میں نہ تو جاؤں گا نہ جانے دوں گا کسی کو بھی یہاں سے آج جب تک سارے سوالوں کا جواب نہ دوں لیکن جب تک یہ اسلامی عقیدہ اپنے موزے قرار نہیں کرتے مجھے بتائیں ہے کوئی بات کرنے کا کوئی تکر نہیں بنتا معذر کے ساتھ آپ بہت ہی انصاف پسند انسان ہیں تو میں چاہوں گا کہ جی تاریخ چوہان صاحب کو ادھر لائیں ان کو بولیں کہ جی جمبہ صاحب نے جو ہواوں نے آکے باتیں بتائی ہیں وہ ذرا یہاں پر بیان کریں تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں بہت شکریہ مہترم انیل وسی بھائی میں نے آپ کی تمام باتیں سنی آرڈیوز کو بہت دھیان سے سنا جہاں تک میں شورٹلی انیلائز کر سکتا ہوں آپ کی تمام باتوں کا تو آپ تو ایک طرح سے جیسے مسلمان لوگ بتاتے ہیں کہ بکرے کا صدقہ دے دیا اس کو حلال کر دیا بعد میں ڈیٹیلز جو بھی ہیں اس طرح کی باتیں ہیں کہ اپنا کفارہ یا اپنا صدقہ یا عقیقہ پتہ نہیں کیا 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 بولتے ہیں کسی ادر اینیمل کو سیکریفائز کر دیا اور لو جی یہ خربانی ہو گئی یا یہ کہ کفارہ ہو گیا یا یہ کہ فیدیہ ہو گیا مسلمان میمبرز اور کریشن میمبرز کے درمیان جب جب بھی کفاری کی بات ہم نے سنی تو کم سے کم میری نولیج میں یہ ڈالا جاتا ہے میں نے بائبل مقدس ابھی نہیں پڑی مشکل سے کچھ فیجس پڑے ہوں گے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام نے کفارہ لیا اور بتایا جاتا ہے موٹے موٹے شفدوں میں کہ شاید اگر یہ لوگ سہی ہیں مطلب میں سونی بھی بات بتا رہا ہوں آپ سے غلط بھی ہو سکتی ہے تو معذرت کہ حضرت عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام نے تمام لوگوں کے گناہ اپنے سر پہ لیے اپنی جان دے دی اور اپنی جان دے کر انہوں نے ایک طرح سے کفارہ آدھا کر دیا سب کے گناہ اپنے اوپر لے لیے اور اس کے بعد انہوں نے جان دے دی اور سب کے گناہ وہ بخشے گئے تو کیا یہ عقیدہ سچ مچ کرشنز لوگوں کا ہے اس بات پہ آپ ہائے نہ کر سکتے ہیں یا ایک دو آڈیوز میں جواب دے سکتے ہیں پھر ہم تاریخ چوہان صاحب کو موقع دیں گے کہ وہ اپنی بات چیت رکھیں انہیں پورا موقع دیں گے بات کا شکریہ جی امیر فیصل بھائی شلوم خدا پر برکہ دے اب دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ ایرابیہ کی افیشل ویب سائٹ ہے وہاں سے میں نے دلیلیں لگا دیں صحیح بخاری کی حدیثیں یہاں پہ لگا دیں اور وہاں پہ کفارہ اور فیدیہ دونوں بیان ہو رہا ہے ٹھیک ہے پہلے پر ہم نے کفارے اور فیدیہ کی ڈیفینیشن کو اسٹیبلش کر رہا ہے اچھا اب آپ کا جو سوال ہے کہ خداوند یسی مسیحی نے کفارہ دیا ہے اور کفارے کے طور پر جو ہے انہوں نے سب لوگوں کے گناہ جو ہے وہ اٹھا لی ٹھیک ہے اچھا یہ آتا ہے اندر ڈیپر سنس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یار ایک انسان کی جو ہے قربانی کے سے جو ہے وہ کفارہ یا فیدیہ ادا کیا جا سکتا ہے سوال یہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ بھی پھر ہم جو نا دونوں مزاہد کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں جی دونوں مذہبوں میں اس کا کیا کنسپٹ پہ جاتا ہے کیا انسان کی قربانی جو ہے وہ فیدیہ کے طور پر دی جا سکتی ہے قیمت کے طور پر دی جا سکتی ہے ادا کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ تاریخ شہان صاحب کے آوڈیو آنے بند ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ شہان صاحب جو ہے وہ اپنا عقیدہ یا اپنے آپ کو مسلمان اور اہمدی ثابت کرنے سے کاثر ہیں تو اس کو پہلے آپ فائنلائز کر لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں پھر میں اس کی اوپر دونوں مضاہب سے میں آپ کو ساری باتیں کلیر بتا دیتا ہوں اور میں پانچ منٹ لوں گا میں زیادہ ٹائم نہیں لگاں گا آپ کو پتا کہ میں مارتا کم ہوں گھسیرتا زیادہ ہوں دوسری بات امیر فیصل بھائی مازد کے ساتھ یہ جو جنبا صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہوایے مجھ سے باتیں کرتی ہیں تو یہ جو کفارے والی ہوایے ہیں یہ کون سے ہمالیا کی پہاڑیوں سے ٹکرا کے تو واپس چلی گئیں وہ جنبا صاحب تک نہیں پہنچی ٹھیک ہے میں ذرا اس کا بھی جواب چاہوں گا تاکہ ہم باتوں کو ساتھ لے کے چلے نا سر وہ بھی جی بائبل بیان کر رہے ہیں جس کو دیکھو بائبل بیان کر رہا ہے یہاں پہ مجھے بتاؤ یار اگر تم نے بائبل ہی سبتے بیان کرنی ہے اوپر سے وہ آ جاتے ہیں وہ مرگی لطیب صاحب آ جاتے ہیں وہ آ کے وہ آ کے تو وہاں پہ ان کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا حوالوں پہ حوالے 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 پہ میں نے حالاکہ ان کو چیلنج کیا اگر یہ واقعی کسی کوئی نسلی ہیں تو آئیں ایک ایک حوالے کے اوپر بات کر لیتے ہیں سیاکو سبا کی طرح جس طرح سے انہوں نے اصور بنایا ہے کہ نہیں جی مرزا صاحب کی کتابوں سے بات کرنی ہے تو دس صفحے پچھلے بھی ہوں گے دس صفحے آگے ہوں گے تو میں دس صفحے بائبل کے پچھلے اور اگلے نہیں مانگوں گا میں صرف دس آیتیں پچھلی مانگوں گا دس پس آگے مانگوں گا کس سنس میں کس تناظر میں بات ہو رہی ہے اور یہ اس کو اپنی جہالت کو ملوزے خاتے رکھتے ہوئے کس طرح سے بیان کرتے ہیں تو اس کے پر بھی بات ہو جائے گی بہت شکریہ صاحب دیکھئے محترم انیل مسیح بھائی انشاءاللہ پوری کوشش ہوتی ہے میری کہ میں نیوٹرلی بولو کسی کے بھی پکش میں نہیں کسی کے فیور میں نہیں بٹ کسی کے انگینسٹ میں بھی نہیں میں نے تاریخ چوہان صاحب نے جو باتیں کی وہ بھی سنی جو آپ نے کہی وہ بھی سن لی ہیں وہاں پہ تو بلکل آپ کی پوائنٹ صحیح تھے کہ جو بھی عقائد ہیں فرام بائبل یا تیسائیوں کا جو بھی مسیحوں کا عقیدہ ہے وہ آپ بتاتے ہوئے اچھے لگتے تاریخ چوہان صاحب بتاتے ہوئے اچھے لگتے ایزا مسلم اپنا عقیدہ وہاں پہ آپ سے ہی تھے میں نے پورا موقع آپ کو دیا کہ آپ بتائیں سوال تو یہ ہے کہ یہ جو ٹوپکس آپ نے بتانے شروع کر دیے فیدیہ کے حدیقے جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں یہ اس طرح کے عقائد بتا رہے ہیں جب ہم اپنے کفارہ دینے کے لیے یا یہ کہ صدقہ دینے کے لیے فیدیہ دینے کے لیے کسی ادھر پرانی کا یوز کر رہے ہیں بٹ سوال بیسیکلی یہ ہے کہ عقائد آپ کا کیا کہتا ہے یا آپ کیا عقیدہ مانتے ہیں کہ ایک آدمی اگر اپنی جان دے دے اور یہ دعویٰ کرے کہ وہ گناہوں کے بدلے میں جان دے رہا ہے تو کیا وہ اپنی جان دینے کا عقیدہ یہ بائیبل سے ثابت ہے کہ ایک آدمی اپنی جان دے کر لوگوں کے گناہ اپنے سر پر لے سکتا ہے کیونکہ یہی بیسیک کوششن ہے اور ہمارا مقصد سمجھنا ہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ یہ جو کونسپٹ ہے کہ مسیح جی علیہ السلام نے اپنی جان دی اور جان اس لیے دی کہ اپنے سر پر وہ گناہ لے کر گئے ہیں یہ بہت چھوٹا سا بھی کوششن ہے بٹ پنیادی کوششن ہے اور اس کے بعد ہم تاریخ چوہان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں شکریہ جی پیارے بھائی شلوم خدا کو بہت برکت دے امیر فیصل بھائی بلکل دیکھیں نا بات وہیں پیاداتی میں تو نیوٹل وے میں بات کر رہا ہوں نا ٹھیک ہے مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ اتراز جو خدا مند یسی مسیح کی قربانی پہ جو اتراز اٹھایا جاتا ہے یہ لکھا ہے آدم اور وہاں اور جی مروسی گناہ تو یہ تو وہ تو ایسا تو ویسا پھر وہ جی ربی شاول کی وہ گلتیوں تین تیرہ لے گئے کہ جی انہوں نے جی یسی مسیح نے جی قربان ہو کر جو ہے وہ شریعت کی لانت سے ہمیں ازاد کر دیا نہ ان کو شریعت کا پتہ نہ ان کو شریعت کی لانت کا پتہ تو میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں مختصرا یہی پوچھ رہا ہوں کہ بھئی اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ایک انسان کی قربانی جو ہے وہ دے کر گناہ کا کفارہ یا گناہ کا فریہ نہیں دیا جا سکتا تو یہاں پہ تارک چوہان صاحب آ کے تو کھل کر بیان کریں تاکہ مجھے بھی پتا چلیں وہ کفارے والی ہوائیں جو جمبہ صاحب تک پہنچنے سے پہلے ہمالیاں سے ٹکرا کر چلی گئی ہیں اقرار کریں اس کا پھر میں آگے بتا دیتا ہوں دوسری بات پیارے بھائی کہ کفارہ جو ہے یسیب اسی نے ہمارا کفارہ دیا گناہوں کا کفارہ دے کر ہمارے گناہوں کو اپنے سر پر لے لیا بلکل یہ عقیدہ مسیحت میں پایا جاتا ہے اب اس عقیدے کا پرابلم کیا ہے اس عقیدے میں پرابلم کیا ہے مجھے پتا چلے تاکہ میں یہی عقیدہ جو ہے میں قرآن میں سے بتاؤں کہ ہاں جی قرآن بھی اسی بات کی تعلیم دے رہا ہے تو تارک چوہان صاحب کو لے کے آئیں تارک چوہان صاحب کے میرے خالصے شاید بی پی لو ہو گیا ہے تو ان کو بولیں کہ تھوڑا سا چینی شینی کھائیں نمک ومک والا کوئی وہ لمن ایڈ پیئے اور آجیں دوبارہ در گروپ میں میرے بانی محترم انیل بسی بھائی عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام ظاہر سی بات ہے کہ دو ہزار بائیس آپ کہلاتا ہے تو دو ہزار بائیس سال پہلے کہہ لیجئے آپ ماشاءاللہ لائیولی جب سب کو دیکھتے تھے تو اس دھرتی ماں پہ موجود تھے بھلی وہ بات کیا قائد آپ کچھ ہیں اس میں میں ٹی ٹی ٹیلز میں نہیں جاتا تو جو اس وقت لوگ تھے انسان تھے ان سب کا گناہوں کو اپنے سر پہ وہ لے کے گئے ہیں یا یہ کہ جو بھی لوگ تل قیامت تک آئیں گے دنیا کے آخر تک آئیں گے ان سبھی لوگوں کا کفارہ وہ لے کے گئے ہیں یا اپنے فالورز کے گناہوں کا کفارہ انہوں نے ادا کیا ہے کب تک کے گناہ انہوں نے اپنے سر پہ لیے ہیں means دو ہزار بیس سال کا جو ٹائم تھا بائیس سال پہلے کا اس وقت تک کے لوگوں کا یا قیامت تک کے لوگوں کا کن لوگوں کا انہوں نے کفارہ لیا اپنے سر پہ اور جان دی last question to you جی پیارے بھائی بلکل آمین سم آمین سمہ الحمدیہ جو ہے میں بالکل اس عقیدے پر ایمان رکھتا ہوں کہ جناب مشیاخ نے ہمارے لیے قربانی دی ہے اور ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ ہم سے دور کیا ہے اور نہ صرف ہمارے گناہوں کو بلکہ تمام جہان کے گناہوں کو جو بھی ان کو پر ایمان رکھتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ میں آپ کو بائیبل میں سے شہادت پیش کر دیتا ہوں کہ ان قیدی روحوں میں بھی انہوں نے جا کے منادی کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یا جناب مشیاخ سے پہلے جو تھی وہ موجود تھی ٹھیک ہے ان میں بھی جا کے انہوں نے منادی کی اور جو ان کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں ان کو وہ اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں اور ان کو انعامات دیئے ہیں یہ بھی بائیبل سے ہمیں شہادت ملتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں پرابلم کیا ہے وہ ذرا چوہان صاحب کو پکڑ کے لائیں کہ اگر وہ ہمالیاں سے ٹکرانے والی ہوایں جمبا صاحب تک پہنچ گئی ہیں اور جمبا صاحب کے ذریعے ان تک پہنچ گئی ہیں تو وہ آ کے یہاں پہ بیان کریں کہ ان کو پرابلم کیا ہے محترم مانیل مسیح بھائی بہت بہت شکریہ بہت جزا کرلہ آپ نے اپنا پوائنٹ کیلئر کیا اور آپ نے یہ کہا کہ جی ہاں حضرت عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام نے واقعی میں کفار آدھا کیا اور گناہ اپنے سر پر لے کے گئے آپ نے بہت اچھے طریقے سے بات چیت کی بٹ کیونکہ آج آپ پہلی بار بات کر رہے ہیں محترم تاریخ چوہان صاحب سے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں برہمی ہے لے کر میر لطیف صاحب محترم کو اور کچھ باتوں سے آپ ان کی دکھی بھی ہیں وہ اپنی جگہ پہ بٹ آج آپ نے جو ایک دو چار کمنٹس کیے ایک تو چوہان بولا اور ایک شیر میر لطیف صاحب کا بھی وہ ایسا نام لیا اور جمبہ صاحب کا بھی نام لیا تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی محترم تاریخ چوہان صاحب اس طرح کے آدمی نہیں ہیں ماشاءاللہ بہت سیمپل سوبر بندے ہیں انشاءاللہ اب انہیں موقع دیتے ہیں اور اس طرح کی باتوں کو ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آوائیڈ ہی کریا کریں اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈسکرشنز یہ کافی لمبے چلیں بہت شکریہ محترم تاریخ چوہان صاحب آپ ماشاءاللہ تمام پوائنٹ سنے ہیں انیل مسیح صاحب کے تو میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کو شورٹلی کر لیا جائے اور بجائے اس کے کہ فالتو لباز بات میں پڑے جائے اب انہوں نے یہ کیلئر مان لیا ہے کہ عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام لوگوں کے گناہ اپنے سر پر لے کے گئے اور اپنی جان دے کر انہوں نے کفارہ ادا کیا اب آپ کا عقیدہ کیا ہے اس ریگارڈنگ آپ وہ بتا دیجئے آپ کو کیا اعتراض ہے اس ریگارڈنگ کہ عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام انہیں کفارہ دے کیا آپ بھی جان دی اس ریگارڈنگ یا جو جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور تینوں ہی بکس آپ کے لیے بلکل آپ پوائنٹ آزاد ہے کہ کسی بات سے بھی رکھیں قرآن سے رکھیں حدیثوں سے رکھیں یا یہ کہ امیر صاحب کی بکس سے رکھیں بائبل سے رکھیں جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں آپ آزاد ہیں شکریہ جی امیر فاصل بھائی شلوم خود آپ کو بہت برکے دے بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا آپ کے پیار کا آپ کی اس کنسرن کا میں بلکل ہمیشہ سے آپ کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ پلیٹ فرم مہیا کرتے ہیں جہاں پہ ازادی کے ساتھ جو ہے بات کی جا سکے اپنے اقائد اور اپنے جو نظریات ہیں وہاں پہ پیش کیے جا سکے تو میں انسان ہوں مجھے کوئی دسمہ کا حمل نہیں ہوا نہ ہی مجھ سے آکے تو شیر اللہ دیانے آکے تو میری آنکھیں نکال کے تو اس میں سے محل اور قدولت صاف کی ہو تو میں انسان ہوں اور انسان ہونے کے ناتے میں بلکل غلطی کا پتلہ ہوں اور غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں انسانوں سے تو اگر میری کسی بات سے کسی کو جو ہے وہ تخلیف پہنچی ہے کسی کی جو بیماری ہے اس کو شدت ملی ہے تو میں معافی ساتھا ہوں دابر کر دے آپ کو جی بہت بہت شکریہ میں نے ان کی ساری باتیں سن لی ہیں اور آپ نے بھی جو بڑے اچھے سوال کی ہیں اور ان کے جواب انہوں نے دیئے تو بہت اچھی بات ہے ہم اس طرح اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکتے ہیں تو انیل مسیح صاحب نے ایک اتراز یہ کیا تھا کہ میں نے بائبل کی آیات کو غلط پڑا ہے تو میں وہ حوالے لگا دیتا ہوں کیونکہ وہ حوالے اس لیے ضروری ہیں کہ وہ جب تک وہ باتیں ذہن میں نہ ہوں ہم آگے بات نہیں کر سکتے تو میں وہ حوالہ لگاتا ہوں جس میں خداوند نے آدم کو حکم دیا کہ فلان درخت کے قریب نہ جانا وہ حوالہ کیا تھا یعنی یہ حوالہ تھا کہ خدا نے آدم سے کہا کہ ہر درخت کا میوہ کھال ہے نا لیکن اس نیکی اور بدی کی جانکاری کہ درخت کے قریب نہ جانا لیکن آدم نے نافرمانی کی اور اپنی بیوی کے کہنے سے جو سامپ نے ورغلایا بیوی کو تو اس کے کہنے سے وہ درخت کا پھل کھا لیا تو پھر ان کو سزا ملی یہ بہت اہم بات ہے کہ ان کو سزا کیا ملی تو میں نے یہاں پہ بھی بائبل کا حوالہ لگا دیا ہے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو تو لکھا ہے کہ تب خداوند نے عورت سے پوچھا تو انہیں کیا کیا اس عورت نے جواب دیا سامپ نے مجھ سے مکروف ریپ کیا اور میں نے وہ پھل کھا لیا تو خداوند نے سامپ سے کہا تو نے یہ بہت ہی برا کام کیا ہے اس لئے تیرے واسطے بڑی خرابی ہوگی دیگر حیوانات کے مقابلے میں تیری گھٹیا اور کم تر حالت ہوگی تجھے اپنے ہی پیٹ کے بال رنگتے ہوئے اپنی زندگی بھر مٹی کھانا ہوگی میں تجھے اور تیری عورت کو ایک دوسرے کے خلاف دشمن کی طرح بناوں گا تیرے بچے اور اس کے بچے آپ اس میں دشمن بنیں گے اس کا بیٹا تیرے سر کو کچھ لے گا اور تو اس کے پیر کاٹے گا یعنی یہ جو آدم نے غلطی کی تھی نا اس کی پہلی سزا سامپ کو یہ والی ملی تھی تو عورت کو اس غلطی کی یہ سزا ملی کہ خداوند نے عورت سے کہا کہ جب تو حاملہ ہوگی تو بہت تکلیف اٹھائے گی اور تجھے وضع حمل کے وقت درد زے ہوگا اور تو مرد سے بہت محبت کرے گی لیکن وہ تجھ پر حکمرانی کرے گا اور آدم سے اس کو یہ سزا ملی نافرمانی کی کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس ممنوع درخت کا پھال نہ کھانا لیکن تو نے اپنی بیوی کی بات سن کر اس درخت کے پھال کو کھایا تیری وجہ سے میں زمین پر لانت کرتا ہوں زمین سے آناج اگانے کے لیے تجھے تیری زندگی پھر محنت و مشکس سے کام کرنا ہوگا آگے سزا جاری ہے اور تو غذا کے لیے اس وقت تک تکلیف اٹھا کر محنت کرے گا جب تک تیرے چہرے سے پسینہ ہے پسینہ نہ بہے اور تو مرتے دم تک تکلیف اٹھا کر کام کرتا رہے گا اس کے بعد تو مٹی بن جائے گا اس لیے کہ میں نے تیری تخلیق میں مٹی کا استعمال کیا ہے اور کہا کہ جب تو مرے گا تو مٹی ہی بنے گا یہ تین لوگوں کو یعنی تین وجودوں کو صدا ملی سامپ کو صدا ملی عورت کو صدا ملی مرد کو صدا ملی کیونکہ آدم نے ایک غلطی کی تھی اور بابل کے مطابق آدم کا گناہ مروسی طور پر انسان کو ملا یعنی جنیٹیکلی سب لوگوں میں وہ آگے آگے چلتا رہا ایک آدم کا گناہ اور یہ بھی ایک عجیب فلسفہ ہے انیل مسیح صاحب نے فرمایا ہے بتائیں اتراز کیا ہے تو آپ یہی ہے کہ باپ اگر کھٹے انگور کھا لے تو ان کے بیٹوں کے بھی دانت کھٹے ہو جائیں گے باپ اگر غلطی سے کچھ کھا لے اس کا پیٹ خراب ہو گئے تو بیماری اس کی آندہ نصر میں بھی جائے گی یعنی یہ ایک عجیب فلسفہ ہے بہرحال آدم کے گناہ کی سزا ملتی رہی چار ہزار سال تک جیسا کہ امیر فیصل صاحب نے بھی سوال اٹھایا تھا کہ پھر خدا نے لوگوں پر اس کو رحم آ گیا اور اپنا اس نے برہ یعنی میمنہ مسیح کے طور پر بھیجا تاکہ وہ بکور پولس لانتی قربانی دے اور انسانوں کا گناہ معاف ہو چکے یہ پولس رسول صاحب یہ لکھا ہوئے گلتیوں باب تین آیت تیرہ میں کہ مسیح نے ہمیں خرید کر اس لانت سے آداد کروایا ہے جو شریعت کے ذریعہ ہم پر آئی اور ہماری جگہ لانتی بن گیا کیونکہ لکھا ہے کہ جو شخص حولی پر لٹکایا جائے وہ لانتی ہے یعنی لوگوں کی جو لانت پڑی تھی گناہ کی وجہ سے ان پر اس کو زائل کرنے کے لیے کفارہ اس کا یہ ادا کیا گیا کہ مسیح نے اپنی جان صلیب پر دی اور چونکہ صلیبی موت کو لانتی موت کہا جاتا ہے بابل کو مطابق تو مسیح نے خود لانتی بننا قبول کر لیا اور انسانوں کو لانت سے بچا لیا اگر ہم یہ تسلیم کر لیں اور یہ ایمان لے آئیں کہ مسیح نے ہمارے گناہوں سے بچانے کیلئے صلیب پر لانتی موت قبول کی اور پھر زندہ ہو کر خداوند باپ کے پہلوں میں جا بیٹھا تو ہمیں ہمارے مروسی گناہ سے نجات مل جائے گی اب دیکھیں اس میں بھی آپ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا بھیجا اور اس کی قربانی ہو گئی لیکن مسیح تو پھر دوبارہ زندہ ہو گیا اور باپ کے سپاس جا کے بیٹھ گیا یعنی یہ ویسی ہے جیسے ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ کسی کا کوئی کردار ہے اس کو ڈرامے میں پانسی دی جاتی ہے لیکن وہ مرتا نہیں کیونکہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے مرنے کی تو کیا خداوند باپ نے خداوند بیٹے خداوند کو اس لئے بھیجا کہ وہ مرنے کی ایکٹنگ کرے کیونکہ وہ مرا تو ہے نہیں تو قربانی کونسی ہو گئی یہ بھی ایک سوال ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم کی غلطی کی صدا کیا تھی جیسے کہ میں نے آپ کو بیان کی ہے سامپ کو صدا ملی عورت کو صدا ملی مرد کو صدا ملی تو کیا جو مسیح نے اپنی لانتی قربانی پیش کی سلیب کے اوپر جان دے کر کیا اس کے بعد یہ صدا کا لدم ہو گئی کہ نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا اب دیکھیں سامپ کو صدا ملی تھی کہ وہ زمین پر رینگے گا مٹی کھائے گا اور سر اس کا کچلا جائے گا اور انسان اس کا دشمن ہوگا تو مسیح کی قربانی دینے کے باوجود اب دوہزار سال سے زیادہ گزر چکا ہے ابھی تک سامپ کی وہی حالت ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہو اس کی گناہ کی جو اس نے کیا تھا ورغلانے کا تو سامپ کے لیے مسیح کی لانتی قربانی بے فائدہ رہی اچھا عورت کو نافرمانی کی صدا ملی ابھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو یہ صدا ملی کہ جب تو حاملہ ہوگی تو بہت تکلیف اٹھائے گی اور تجھے وضع حمل کے لیے وقت درد زے ہوگا اور تو مر سے محبت کرے گی لیکن وہ تجھ پر حکمرانی کرے گا تو دوہزار سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے مسیح کی لانتی قربانی کو اور ابھی تک عورت حاملہ ہوتی ہے تکلیف اٹھاتی ہے درد زے اس کو ہوتا ہے مرد اسے محبت کرتا ہے اور اس پر حکمرانی کرتا ہے یعنی عورت کو بھی مسیح کی لانتی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اب اگر مسیح کی لانتی قربانی سے کوئی فائدہ انسانوں کو پہنچ سکتا تھا تو یہ ہونا چاہئے تھا کہ ہر ایک وہ جو مسیح کے کفارہ پر ایمان لائے اور اس سے گناہ کی طاقت چھین لی جائے یعنی وہ گناہ کرنے پر قادر ہی نہ رہے تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ مسیح کی لانتی قربانی جو ہوئی اس نے تکلیف اٹھائی تو اس کا فائدہ انسانوں کو پہنچتا مگر ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہوا عیسائی لوگ جو اس کفارہ پر ایمان رکھتے ہیں مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ ویسے ہی گناہوں میں ملوث ہے جیسا کہ دوسرے لوگ جو اس کفارہ کے فلسفہ کا انکار کرتے ہیں اچھا دوسرا طریق یہ تھا کہ مسیح کی لانتی قربانی کا یہ فائدہ ہونا چاہئے تھا کہ چونکہ مسیح تمام انسانوں کے تمام گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لانتی موت قبول کر کے مر گیا اور یوں ان کے گناہوں کا مداوہ کر گیا یعنی کفارہ دے دیا اس نے تو پھر اب اگر کوئی مسیحی گناہ کرے تو اسے سدا نہیں ملے گی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو یہ بھی فائدہ مسیح کی لانتی موت سے نہیں پہنچا کیونکہ مسیحی بھی دوسری لوگوں کی طرح جو مسیح کے منکر ہیں گناہ بھی کرتے ہیں جرم بھی کرتے ہیں اور ان کے کیے کی سدا عدالتوں سے ملتی ہے چاہے وہ مسیح ہوئی یا غیر مسیحی مجرم کو سدا ملتی ہے پس مسیح کی لانتی موت کو قبول کرنے کا یہ فائدہ بھی مسیح کے پیروں کو آ رکھا نہیں پہنچا کہ کم از کم اب ان کے سارے گناہ اب وہ جو کرتے ہیں وہی ان کے معاف ہو جائیں لیکن نہیں مسیح کے پیروں کاروں کے گناہ جو ہیں وہ ان کو سدا ملے گی کوئی مسیحی ڈاکہ مارے گا تو پولیس اس کو پکڑے گی کوئی قتل کرے گا تو اس کو سدا ملے گی تو مسیحی کو گناہوں کی سدا ان کو ملتی رہے گی اور مسیح کی لانتی قربانی کا کوئی فائدہ مسیح کے پیروں کاروں کو نہیں پہنچا تمام ثبوت جو میں نے پیش کی ہیں جن سے ہر ایک شخص بخوبی واقف ہے اور شبہ روز ان کا گواہ بھی ہے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مسیحی اقیدہ کے مطابق خداوند باپ کے اپنے اکلوتے بیٹے کو گناہوں کی معافی کے عوض بھیجنا اور اسے قربان کرنا اور سلیب پر لانتی موت قبول کروانا سب کا سب ایک فضول عمل تھا جس سے مسیح کے پیروں کاروں کو ایک رتی برابر فائدہ نہیں ہوا اور حضرت مردہ غلام عمد علیہ السلام اس کے مطلق فرماتے ہیں حقیقت الوحی میں کہ لکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے ذکر کی اس جگہ ضرورت نہیں کیونکہ ان کا خدا مثل ان کی دوسری کلوں اور مشینوں کے خود اپنا ایجاد کردہ ہے جس کا صحیفہ فطرت میں کچھ پتہ نہیں ملتا اور اس کی طرف سے انل موجود کی آواز نہیں آتی اور نہ اس نے کوئی خدای کام دکھلائے جو دوسرے نبی دکھلا سکے دکھلا نہ سکے یعنی نہ اس نے کوئی خدای کام دکھلائے جو دوسرے نبی دکھلا نہ سکے اور اس کی قربانی کے اثر سے ایک مرغ کی قربانی کا اثر زیادہ محسوس ہوتا ہے جس کے گوشت کی یخنی سے فیل فور ایک کمزور ناتوا قوت پکڑ سکتا ہے پس افسوس ہے ایسی قربانی پر جو ایک مرغ کی قربانی سے تاثیر میں کم تر ہے اب دیکھیں انیل مسیح صاحب اب انشاءاللہ آج تو پروگرام کافی لمبا ہو گیا تو اگلی نشیست میں انیل مسیح صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ بتائیں کہ مسیح کی یہ جو قربانی جو پولوس کے نزدیک اکلامتی قربانی تھی اس کا مسیح کے پیروکاروں کو کیا فائدہ ہوا بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کا اور سامین کا بھی میں شکر خدا رہوں کہ انہوں نے بڑی توجہ سے اور سبر سے دونوں فریق ہیں ان کو سونا بہت بہت شکریہ مہترم تاریخ چوہان صاحب بہت شکریہ بہت جزاک اللہ آپ نے اپنے پوائنٹس رکھے آپ یہ بتائیں کہ یہ تو مان لیا ہے کرسچن سائٹ سے کہ جی ہاں حضرت عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام نے کفارہ ادا کیا جی ہاں وہ لوگوں کے گناہ اپنے سر پر لے کے گئے تو آپ کا اعتراض ان پر بیسیکلی کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ کفارہ لے جانے کا حق نہیں تھا میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو حق ہے آپ یہ مانتے ہیں کہ کفارہ اگر انہوں نے دیا ہے آدمی لوگوں کے گناہوں کا تو کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوا یا یہ کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیوں یہ کرا اور ایک آدمی کو کسی کا کفارہ ادا کرنے کا اپنی جان دے کر حق نہیں آپ کا آلٹیمیٹ اعتراض کیا ہے ایک لائن میں یا ایک آرڈیو میں وہ بتا دیجئے شکریہ شکریہ میرا مختصر جو میں نے یہاں بات بیان کی وہ یہ کی ہے کہ کفارہ ادا کرنا تھا آدم کی غلطی کا آدم کی غلطی سے تین صدائیں ملی تھی ساپ کو صدا ملی عورت کو صدا ملی مرد کو صدا ملی جو میں نے بیان کر دی ہے تو اگر مسیح کے کفارہ کرنے سے وہ آدم کی غلطی ختم ہو گئی تو یہ تین صدائیں ابھی تک کیوں انسانوں کو مل رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو کیونکہ مل رہی ہیں اس کا مطلب مسیح کی موت کا سلیبی موت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ان کے کفارہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور یہ فلسفہ ہی ہے جو ہے یہ بالکل بے جان ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے محترم تاریخ چوہان صاحب ایک بات میں صرف اپنی نولیج کے لئے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کونسپٹ یہ کریشنز حضرات بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام نے بطور این انسان کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی طرح ان کی پیدائش ہوئی ہے انڈاؤٹڈلی یہ بات الگ ہے یا قائد کی بات ہے کہ بینہ فادر کے وہ ہوئے بڑھ مدر کے حمل سے بھی ہوئے ہیں اور بچے کی طرح پیدائش ہوئی ہے میں صرف اس لئے کہ جا سکتے ہیں کفارہ آدھا کر سکتے ہیں اپنی جان دے سکتے ہیں اور ان کے گناہ بخش با سکتے ہیں کیا ایسی کوئی مثال مذہب اسلام یا یہ کہ قرآن شریف میں ملتی ہے کہ کسی آدمی نے کسی آدمی کی جان لے کر یا جان دے کر یا کسی کی اس طرح سے کسی نے سوچا ہو کہ میں اپنی جان دے دوں اور کفارہ آدھا کر دوں تو کیا ایسا ہوا ہے کیا نہیں اور ایک واقعہ جو بتایا جاتا ہے مسلمانوں کے دوارہ اور ایف آئی ایم نوٹ رونگ شاید قرآن شریف میں بھی ہے حدیثوں میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کو قتل کرنے کے لیے یا قربانی دینے کے لیے یا جو بھی بڑھ آپ کہیں گے وہ لے گئے اور انہوں نے چھوڑی تک چلائی یہ الگ بات ہے کہ شریف مہا پہ آگئی تو اس کو آپ کیا کفارہ کہیں گے آپ فدیہ کہیں گے یا جو تاریخ چوان صاحب ترنوی یوز کر رہے تھے سوری انیل مسیح صاحب فدیہ کیا کیا کہہ رہے تھے وہ صدقہ ودقہ وہ کیا تھا تو چھوٹا سا یہ جانکاری میری سوال ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ ٹاپکس آؤٹ ہوگا بٹ مجھے جانکاری مل جائے گی کہ اس کا تو کوئی اس سے کنسرن آپ سمجھتے ہیں یا نہیں کفارے سے صدقے سے فدیہ سے دس اینڈ ایک شکریہ اسلام کا تو ایک وعدہ تصور ہے کہ ہر شخص اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کے عمال کا ذمہ دار نہیں کوئی بیٹا اپنے باپ کے عمال کا ذمہ دار نہیں ہے جو جس نے کیا ہے وہ اس کو جواب دینا پڑے گا اپنا دوسرے کا جواب نہیں دینا پڑے گا اور دوسری یہ ہے کہ اسلام میں تو کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ کوئی شخص آیا یہاں پہ سارے لوگوں کے گناہ لے گیا اصل بات یہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ تصور کہ مسیح کی ایک کی قربانی کی وجہ سے ساری انسانیت کا کہ گناہوں کو وہ لے گیا یہ تصور جو ہے اس کی کیا بنیاد ہے اس کی تو کوئی بنیاد بنتی نہیں اور پھر اگر فرد کریں وہ لے گیا تو پھر گناہ ختم کیوں نہیں ہوا اب بھی مسیحی جو ہیں وہ گناہ کرتے ہیں جرم بھی کرتے ہیں عدالتوں میں بھی جاتے ہیں تو پھر گناہ ختم کیوں نہ ہوا اور وہ جو تین گناہ تھے جو صدا ملی تھی گناہ کرنے کی غلطی وہ کیوں نہ ختم ہوئے وہ برابر جا رہی ہیں اس لئے یہ مسیحی فلسفہ جو یہ ہے یہ بلکل غلط ہے اسلام کا یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہے اور اسی کو اپنے عمال کا جواب دینا ہوگا کوئی اس کا ذمہ نہیں لے سکتا محترم تاریخ چوخان صاحب آپ نے اس چیز کا حوالہ مانگ لیا کرسچن لوگوں سے چلیے وہ بھی بات ہو گئی اور یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک اپنے اپنے عمال کا ذمہ دار ہے یہ قرآن شریف میں میں نے مجھے بھی یاد یہ آ رہا ہے کہ میں نے پڑھا ہے بھر میں بار بار سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ مجھے یہ یاد نہیں رہتا بھئی کونسی آیت تھی کونسی ذمہ بارے میں بس پڑھ لیا اور اتنا یاد رہ جاتا ہے ہاں جی قرآن شریف میں پڑھا تو مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ ورڈز قرآن شریف میں ہیں کہ اپنے اپنے عمال کا ذمہ دار ہے اور اپنے اپنے عمال کا ہی بوجھ اٹھائیں گے بلٹ اگر صرف آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے اگر آپ کو یاد ہو فوراں اور نہیں یاد ہے یہ تو الگ بات ہے اور آپ وہ اسکین اس آیت کا پیش کر سکتے ہوں ایزی لی تو آپ پلیس پیش کر دیجئے بہت شکریہ محترم انیل مسیح صاحب محترم تاریخ چوہان صاحب بہت بہت شکریہ بہت عزا کرلا کہ کفارے پر آپ نے اپنے پوائنٹس رکھے اصل میں بہت ساری باتیں اس میں خامقہ ریلیمنٹ اور لمبا بھی کھیش دیا گیا اور مافی کے ساتھ دونوں میمبرز کی طرف سے میرے خیال سے بہت مختصر بات یہ تھی جو میں نے سوال کیا کہ کیا حضرت عیسیٰ جی نے مسیح جی علیہ السلام نے اپنے جان دے کر کفار آدھا کیا وہ گناہ لے کر گئے تو yes Christians believe اور محترم تاریخ چوہان صاحب کی آخر میں یہ بات آئی ہے کہ from Quran it is proved مذہب اسلام بھی کہہ دیجئے اور قرآن کہ ہر ایک جان کو اپنے اپنے اعمال کا بوجھ اٹھانا ہے تو جو بھی جو عمل کرے گا وہ اپنے آپ ہی ذمہ دار ہے اپنے آپ ہی اس کو سزا اور جزا ملے گی بہرحال دونوں ہی میمبرز نے اپنے پوائنٹس رکھتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ as an admin مجھے سبھی کی سننے پڑتی ہے اور Christian میمبرز کی طرف سے بھی اور احمدیز میمبرز کی طرف سے بھی دونوں ہی کہ کچھ کچھ پوائنٹس پر کچھ کچھ ورڈس پر اعتراضات میرے پاس آتے رہے بٹ میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ anil مسیح صاحب بھی تاریخ چوہان صاحب بھی ماشاءاللہ بہت علمی شخصیتیں ہیں اور دونوں کے خدا نے بہت علم انعیت کر رکھا ہے اور انشاءاللہ کیونکہ پہلا انٹریکشن ان کا تھا تو یہ بات تو صحیح ہے کہ بہت میرے حساب سے علمی ڈیبیٹ ہوئی ہے اور ایک انجام تک پہنچی ہے دونوں ہی لوگوں نے اپنا اپنا پوائنٹس بہت اچھے طریقے سے ہمبل وے میں رکھا ہے اور ریپریزنٹ کیا ہے انشاءاللہ عوام کو یا ڈیئر میمبرز کو سمجھنے کے لئے کافی ہے اور بہت ہے تو لگ بگ نیر آباؤٹ فورٹی فائیو اور سکسٹی ون ہنڈڈ فائی منٹس تیک ہونے جا رہے ہیں تو کافی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ جلد ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ بہت عزا کرنا تو محترم تاریخ چوہان صاحب آنیل مسیح صاحب اور آل ڈیئر گروپ میمبرز آف پیروڈ ڈسکسشن گروپ